اسلام علیکم ہادی آس کچن میں آج ہم بہت ہی مزیدار ریسیپی بنانے جا رہے ہیں قیمے کی یہ ہم بنائیں گے دم کا قیمہ اس کو دھوان قیمہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اور دم کا قیمہ بھی یہ بہت ہی خوشک بنے گا اسے دہی کے ساتھ کھایا جائے گا اور بہت مزے کا ٹیسٹ ہے گا کیونکہ اس میں سموکی فلیور شامل ہوگا جب ہم بعد میں اس کو دھوان لگائیں گے بہت آسان ریسیپی ہے اس کو بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے آدھا چمچ لیا ہے سفید زیرہ کٹا ہوا آدھا چمچ پسا ہوا گرم مسالہ تھوڑی سی جواتری تھوڑی سی جائفل اس سارے چیزوں کو ہم گرینٹ کر لیں گے اور اس کا پاوڈر بنا لیں گے اب ہم نے ایک باول میں 750 گرام قیمہ لیا ہے یہ بلکل چکنا اسے پاک قیمہ ہے اسے باریک پسوانا ہے موٹا نہیں ہونا چاہیے اور اس میں چکنا بلکل نہیں ہونا چاہیے اس میں ایک پاو دہی ہم نے ڈالی ہے اور اس دہی کو پہلے پھینٹ لیا ہے اب اس میں شامل کریں گے ایک چمچ سرک میچ پاوڈر ایک چمچ نمک نمک میچ آپ تھوڑا سا زیادہ کر سکتے ہیں لیکن اس میں تھوڑا ہلکا فلیور اچھا آتا ہے اس کے بعد ہم نے جو پاوڈر بنایا تھا ہم اس میں وہ شامل کر دیں گے اور ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ساتھی ہم نے دو چمچ اس میں ڈالے ہیں اب کچری پاوڈر کے کچری کو بارک گرینٹ کر لیا ہے یہ گوشت کو سوفٹ کرنے گلانے کے کام آتی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی اس میں بہت اچھا لگتا ہے اب ہم نے ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے دہی کے ساتھ مکس کرنا ہے اس کیمے کو تاکہ ہم اس سے ریسٹ پر رکھ سکیں تھوڑا سا دو چمچ ہم نے اس میں ڈالا ہے کچپ پپیتہ جو کہ ہم نے بلینٹ کر کے رکھا ہوا تھا تاکہ گوشت کے لانے اور ٹیسٹ کی کام میں آ سکے اب ہم نے یہ مسائلہ ایک بار پھر اس طرح سے مکس کر دیا ہے اور اسے ہم دو تین گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے دو تین گھنٹے بعد یہ ہمارا کام شروع ہوتا ہے اب ہم نے اس کے لیے ہانڈی میں آئل ڈالا ہے آدھی پیالی اس سے بھی کم تھوڑی سی ہم صرف اس میں پیاز لال کریں گے اس میں پیاز ڈال کے ہم نے اسے لال کرنا شروع کر دیا ہے جیسے ہی پیاز پراؤن ہونا شروع ہوگی آپ نے اس میں دو تین چھوٹی الائچی ڈال دینی ہے اور ساتھی پیسٹ بنوا ہوا کیمہ بھی اس میں ہانڈی میں شامل کر دینا ہے اس کیمہ کو شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو زیادہ چمچ نہیں چلانا ہے تھوڑا سا ایک بار صرف ہم اسے مکس کریں گے اور آئل کے ساتھ اور اس طرح سے ہم نے اس کو ہائی فلیم پر رکھنا ہے تاکہ اس کا پانی تیزی سے اٹھ جائے ہم نے بہت زیادہ ہرکی آنچ پر نہیں پکانا ہے بلکہ تیز آنچ پر پکانا ہے تاکہ پانی جلدی سے جلد اٹھ جائے اور کیمہ کو شمچ نہیں چلانا اس طرح خوشک کیمہ ہمارے پاس تیار ہو جائے گا اور ہم نے اسے باول میں نکال لینا ہے اب ہم نے روٹی کا ٹکڑا رکھا ہے اور اس پر جلتا ہوا ایک کوئلا تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اور اس کو دھوان لگانے کے لیے باول کو بند کر کے رکھ دیں گے اب ہم نے اس باول کو بند کر دیا ہے اور یہ سموکی فلیور قیمے میں شامل ہو جائے گا ادھر ہم نے تھوڑی سی ہرمیج ہرہ دھنیا تھوڑا سا زیرہ نمک اور لسن لے کر اس کی چٹنی تیار کرنے نہیں ہے کیونکہ اس ساتھ میں ہمیں چاہیے ہوگا دہی کا رہتا جو خاص چٹنی کے ساتھ بہت اچھا لگے گا تازی چٹنی کا اپنا ذائقہ ہے چٹنی کا اپنا ذائقہ ہے چٹنی کا اپنا ذائقہ ہے اور اسی میں جانے بھی تھوڑی سی دھنیا چٹنی کا اپنا ذائقہ ہے تھوڑی سی دھنیا چٹنی کا اپنا ذائقہ ہے اپنا ذائقہ ہے اور یہ کیمہ اب اس رائتے کے ساتھ آپ ضرور نوش فرمائیں انشاءاللہ بہت پسند آئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں دعاوں میں یاد رکھیں اور جتنی زیادہ ویڈیوز کو شیئر کر سکیں ضرور کریں اس کے علاوہ آپ کو چینل پر بہت ساری ڈیفرنٹ قسم کی ٹریسپیس کی ویڈیوز ملیں گی انہیں ضرور دیکھیں شکریہ موسیقا موسیقا